موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو پاکستان کو اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آج عید منا رہے ہیں سب کو عید مبارک، اختر مبارک، عید شورمہ دے، بیرام مبارک، عید سعید اور وہ تمام کے تمام باتیں جو عید پر کہیں جاتی ہیں ہماری طرف سے آپ سب کو وہ ملیں جس طرح ہم سب کو اپنی تنخواہ کا مہینے بیر میں انتظار ہوتا ہے جس طرح ہم روزہ رکھ کر شام کو بیٹھ کر افتاری کا انتظار کرتے ہیں جس طرح ہم امتحانات کے بعد اپنے نتائج کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح سال کے 365 دنوں میں ان تین دنوں کا عید کا بڑی شدت سے میٹھی عید کا انتظار کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے لوگ، ہم سب لوگ آپس میں مل کر جڑتے ہیں اور آپس میں عید مناتے ہیں عید نفرتیں، قدورتیں، دور کرنے کا نام ہے آج لائیویت سیبی کازمی کے شو پر آسٹریلیا سے یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے انداز میں میڈیا میں، کمیونٹی میں یا پاکستان جا کر وہاں پاکستان کے لیے کام کریں ان سب لوگوں کو اس شو میں مدعو کیا ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی میٹھی عید کس طرح مناتے ہیں آپ کو اس شو میں دکھائیں آپ لوگوں نے اس شو کو دیکھنا ہے، پورا شو دیکھنا ہے اور آپ کو انٹرسٹنگ لوگوں سے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے اس شو میں ملاقات کرائے جائے گی سٹے چونڈ فر لائے و سبی کازمی، اید شو، سٹریٹ فرم ملوون بیکم بیک بریک جی، میرے ساتھ اس وقت ملوون کی دو مشہور شخصیات موجود ہیں آج اید کے دن یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اید کیسے گزارتے ہیں سمین بہت شکریہ سب سے پہلے اید مبارک یہ بتائیں کہ آج آپ نے صبح وقت ساتھ پہلا کام کیا کیا؟ دعا کیے کہ آپ ہمیں ایدی دیں ایدی دیں؟ ایک دم سے ایدی دیں؟ میں نے سچا کہ ہمیں اید والے دن بھلا رہے ہیں اور میں افیشل انانس کر رہی ہوں ابھی تک ایدی نہیں ملی ہمیں میرے اپنے بچے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں ملی آپ ان کے بچے ڈونڈتے رہیں گے مجھے اب بعد میں آپ نے صبح وٹس اپ چیک کیا تھا یا فیس بک کیا؟ نہیں سب سے پہلے اٹھے میسیجز چیک کی لوگوں کے وہ ان کو ریپلائی کیا جو اید کا تھا اس کے حوالے سے پہ نماز پڑھی جا کے گھر آئے سب سے پہلی تریدشنلی جو ہماری چیز ہے شیر خورما وہ کھایا وہ نوش فرمایا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب یہ کہ انشاءاللہ آپ کے پاس آگے ہیں پھر اب یہ کہ آگے فرنڈ سے ملنا یہ خامدوں کی مزے ہوتے ہیں ان کی بیوی سے کوئی پوچھے میں نے شیر خورما پکایا پھر میں نے صفائی کی جیسے میں جلس ہو رہی ہوں لیکن وہ حلیم کون بنا رہا تھا آپ کہے تو کھئی حلیم بنا رہا ہے گھر میں کھوٹ رہا ہے کھوٹ رہا ہے حلیم کھوٹ رہا ہے حلیم کھوٹ رہا ہے حلیم وہ میرے ہسپنٹ حلیم اصلا میرے ہسپنٹ دو تین چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ایک ان کی کار کو چھیڑ دے مطلب وہ بہت ہی پرسنلس لے لتے اس چیز کو چسواتی سو جاتے جیسے میں ان کو ٹوچن کرنا میں کہتے ہوں پھر آپ کی گاری کی چابی مڑھئے میں لے لے جا دیم تڑپ کے پوٹ چاتے ان کی جس طرح یہ توتے میں جان ہوتی ہیں ان کی جان ہوتی ہے ان کی سوتا نہیں کری اور یہ کپڑے اس طریقہ ریس حراومنیشی ان کی اور وہ بھی اس لے خود اس طریقہ کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کی کپڑے اس طریقہ کرو تو وہ ساتھ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اب آباس بھئی آپ بھی اسی طرح مطلب آپ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں ہم لوگ اید کیسے گزارتے ہیں پاکستان میں تو اید ہوتی ہے لوگ آرہے ہیں آپ کے گھر مٹھائیاں چل رہی ہیں ہم لوگ تو پردیس میں بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں تو ہماری ایدیں کیسے گزرتے ہیں پورا دن ہوتا ہے شام ہوتا ہے ہم کرتے کیا ہے آلہ میری تو گزرتے ہیں کیونکہ میری بڑی بہنیا رہتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ماشاءاللہ چار بچے ہیں تو وہ لوگ صبح میں آجاتے ہیں ہم ان کے گھر چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی اتنی ویبرینت ہو گئی یہاں پر اتنے ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ ہے کہ چاند رات سے لے کے اید کے دوسرے تیسرے دن تک تو ہمارے پاس مہتب ہیپس آف تنگز تو دو ان ملبن الحمدللہ اور آسٹریلیا میں بھی بہت ساری چیز ہیں اچھے یہ بتائیں پاکستان میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اید کا کچھ چھوٹا سا میسیج دینا چاہیں ایک ایسی بات کہیں کہ خوش ہو جائیں اید کے حالے سے بتاتی چلوں کہ اید کی سپیشل اید میں نے لیڈیز کی ہم نے ایک برائیڈل ڈھول کی تھیم پر پاکی رکھی ہوئی ہے جس میں آپ کے کدھر اڈھول کی بجھاؤ گوریو بالکل اور وہاں پہ تو گوریو میں ملک گوریاں وہ تو کہتے ہیں گوریو تو یہاں تو بہت ساری گوریاں ہیں میں نے بتا دیا کتنی گوریاں آ رہی ہیں تو یہ باہر کھڑے ہوں گے ہم پاکستانی بھی یہاں پہ بہت گوری گوری لگتی ہے دو عرب کی فیرن لبلی لگتی ہے وہ لڑکیوں کا ہم نے بڑا سب اتس ایوینٹ رکھا ہے اور وہ فری ایوینٹ ہے یہ عورتیں ساری سن لیں ان کے فنکشن پہ چلی جائیں مرد بالکل نہ جائیں ایک چیز جو روح کو خوشی دیتی ہے دل کو سکون دیتی ہے وہ ابھی بھی آپ لوگ کے پاس اور ہمارے پاس میں ہیں ہم انڈ آف تیٹے ہم غریب الوطن ہی ہیں جیسے ہم سمی نے کہا کہ ہمارا دل پاکستان میں ہی ہے جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں وہ تھوڑیاں مسنگ ایک طریقے سے مگر وہ آپ لوگ کے پاس ہیں پاکستان کا بے بھرپور خیال لکھے ہیں اب آپ کو تھوڑی دیر میں اید مبارک والے بھی نوٹ دیں گے اید مبارک والے بھی نوٹ دیں گے اس کے پیچے اید مبارک لکھا ہوگا لیکن وہ کرپشن سے قید ازم بچارے سائٹ پہ ہی ہوگئے وہ والے ملیں گے لیکن ابھی آپ کو انشاءاللہ کھانا ملے گا تھوڑی دیر بعد عید کا بہت بہت شکریہ آپ پر ایک چھوٹی سی بریک یہاں لیتے ہیں بریک جی اسٹریلیا میں پاکستانی عید کیسے مناتے ہیں آپ کے پاس تو فیملی ہے دوست ہیں عرشدار ہیں آنے جانے والے ہیں یہاں پر بڑی چھوٹی سی کمیونٹی ہے سو بہت سارے پاکستانیوں کو ایک روف کی نیچے کٹھے کرنا یہ کام بہت مشکل کام ہے اور یہ سارے کام کرتے ہیں علی آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایک ینگ گلوکار جو کہ سٹوڈن ہے جن کے مسائل موجود ہیں پہلے علی بہی عید مبارک آپ کو آپ کو بھی عمیر عید مبارک ہو یہ بتائیں عید کیسے گزری ہے عید بہت ہی گزری ہے عید کیا ہوتی ہے آج بسے عید ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سارا بھی مطلب دوست ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ملچل کے تھوڑا سا وہ صبح اٹھیں گے کوئی خوشیر خورما کوئی خوشیر نہیں پکھی ہوگی کر وہ تو بناتے ہیں آپ کوئی لڑکے تو کوئی بڑے اچھے مان جاتے ہیں وہ یہاں پہ آکے تو پیچھ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں گھر میں تو ہل کے پانی نہیں پیتے ہیں ایسا ہی ہے کچھ ایسے سوڈنٹس بھی ہیں جو عید والے دن نوکری کرنے جاتے ہیں عید والے دن بالکل جاتے ہیں دیکھیں یہ چیز ہے جو لوگ یہاں آنے کے شوکین ہیں یہ چیز اپنے زین میں رکھیں کہ عید والے دن بھی یہاں پر بہت سے بچے نوکریوں پہ جاتے ہیں عید پہ فنکشن جواب کراتے ہیں یہ اتنے بڑے 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 میند والا کام ہے بڑا مشکل کام ہے دس سال پہلے اس کا سٹارڈ لیا تھا فنکشن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن جو آپ کا ویجن ہوتا ہے آپ کسی مقصد کے لیے لگے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے دس سال سے بڑے میند والا کام ہے بہت مشکل کام ہے اس دفعہ کان پہ کر رہے ہیں آپ فنکشن اس دفعہ بھی سین پلیس پہ ہے ویسگیر انڈو سپورٹس مجھے کہلیں کہ آج کل کرنٹ جو ہے اس کے سلو کہلیں تو اتنے اچھا یہ آپ جب سارا کچھ کرتے ہیں تو زائر ہے فیملی تو آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں تو گھر میں بیوی آپ کو کہتے ہیں آج اید ہے گھر بیٹھ رہاں سے کدھر جا رہا ہے پہلے ایک سال کہا تھا اب بادر بید میں بازمی آنا یہ اپنا ٹائم دیتے ہیں میری فیملی کو چھوڑ کے لگے رہتے ہیں کمیونٹی کے کاموں میں یہ بہت بڑی بات ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے اید پہ اس کے علاقہ آپ خود کیا کرتے ہیں یہ تو لوگوں کے لئے نا ہم لوگ تقریباً صبح چھ بجے ہماری اید شروع ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً اگلی رات کو چار بجے ٹوار این سرک کام ہوتا ہے اگلے دن میں ریلیکس کرتے ہیں چلیں آپ کو ریلیکس کرنے کے لئے ہمار ایک بڑا زب دسا گانا سنانے لگا ہمار آپ نے کوئی اچھا ایسا گانا سنائیں اید پہ جو دیکھیں گے نا پروگام لوگ بھڑک اٹھیں گے یار واقعی اسٹریلیا میں بھی گانے والوں کا ٹیلنٹ ہے آج جانے کی زد نہ کرو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو بھی گانے کی زد نہ کرو واہ پہلو میں بہت خوبزورت یار اید پہ تو مزے آگے اسے پہ تو آپ کبھی کانا بن جاتا ہے اس طرح کا میں نہیں ہی کانا میں نے میرا اپنے اپنےو سبت آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں میرا اپنے اپنے فیورٹ جانا ہے اپنے گاہ لیئے تو ہندھا ہوں امید ہے انشاءاللہ خوشیاں بھی جو ہمارے پاس ٹھہریں گی اور جانے کی زید نہیں کریں گی لیکن ٹائم میں اپنے مہمانوں کو ہم اجازت دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے باتے ہیں